میڈیسن کمپنی کا ڈائریکٹرز کو گفت دینا میڈیسن کمپنی اپنی سیل بڑھانے کے لیے ڈاکٹرز اور فارمیسی والوں کو گفت آفر کرتے ہیں جیسے ٹی وی اے سی یا کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ یہ سب قبول کرنے کی شریح حیثیت کیا ہے اگر سختی سے منع کرنے کے باوجود ایسا کوئی گفت گھر بھیجوا دیا جائے اور کمپنی وہ واپس لینے سے انکار کر دے تو ان چیزوں کا کیا کرنا چاہیے ان چیزوں کو صدقہ کر دینا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ کمپنی کے معمو نہیں لگتے کہ وہ کمپنی محبت میں آکے ان کو چیزیں گفت دے رہی ہے کمپنی اسی وجہ سے دے رہی ہے تاکہ ڈاکٹر پیشنٹ کو انہی کی دوائیں لکھ کے دے اور یہ پیشنٹ کے ساتھ نائنصافی ہے ڈاکٹر پر شرعن واجب ہے کہ وہ پیشنٹ کو وہ دوائے لکھ کے دے جس میں پیشنٹ کا فائدہ ہو اب ایک کمپنی کی دوائے اسی فارمولے کے ساتھ سستی مل رہی ہے اسی فارمولے کے ساتھ دوسری کمپنی کی دوائے مہنگی مل رہی ہے ڈاکٹر گفت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ وہ مہنگی دوائے لکھ کے دے دیتے ہیں تو یہ پیشنٹ کے ساتھ نائنصافی ہے تو یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا کمپنی والوں کا یہ رشوت کے حکم ہے اس لئے ڈاکٹر کے لیے اس کا لینا ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر کو چاہیے وہ گفٹ کر دیا کرے اور کمپنی کو چاہیے اپنے سگے مامو کو آپ اس طرح کے توفے بھیجا کریں ڈاکٹروں کو بھیج کے ان کو نہ کریں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انشورنس ملے تو کیا حکم ہے میرے والے صاحب ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ان کو انشورنس مل رہی ہے پہلے جب کمپنی میں کوئی فوت ہوتا تو اس کو یہ انشورنس ملتی تھی لیکن اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مل رہی ہے کیا یہ لینا جائز ہے حبیب الرحمان سواس سے اگر آپ کے والے صاحب کی تنخواہ سے کارٹ کے انشورنس کمپنی کو پیسے دیے جاتے تھے اور والے صاحب کی اجازت سے پرمیشن سے آپ کی والے صاحب کی کمپنی نے انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ کیا ہے تو پھر انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ میں کمپنی والے صاحب کی وکیل سمجھی جائے گی پھر یہی سمجھا جائے گا گویا والے صاحب ہی کا کمپنی اپنی کمپنی کے ثرو انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ ہے تو اس ایگریمنٹ کے بعد پھر کمپنی جو بھی والے صاحب کو دے گی چاہے ریٹائرمنٹ سے پہلے دے یا ریٹائرمنٹ کے بعد دے تو اتنے پیسے تو والد صاحب کے لیے حلال ہوں گے جتنی قسطیں ان کی تنخواہ سے کٹی ہیں اس سے زیادہ پیسے والد صاحب کے لیے حلال نہیں ہے لیکن اگر والد صاحب کا براہراس یا کمپنی کے ذریعے کوئی انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ نہیں تھا کمپنی کا یعنی وہ کمپنی جس میں والد صاحب جاب کرتے تھے ان کا والد صاحب سے ایگریمنٹ تھا کہ ہم آپ کو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے دیں گے دیں گے کہاں سے یہ ان کا ہیڈک ہے کہ وہ انشورنس کمپنی سے دیں یا خود سے دیں والد صاحب کا انشورنس کمپنی سے بلا واسطہ یا بل واسطہ کوئی رابطہ نہیں ہے تو پھر یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو والد صاحب کو پیسے مل رہے ہیں یہ پیسے والد صاحب کے لیے جائز ہیں دے اگرچہ انشورنس کمپنی رہی ہے لیکن یہ یوں ہی سمجھا جائے گا کہ جو والد صاحب کی کمپنی ہے وہ یہ پیسے ان کو دے رہی ہے لیکن دینے کے لیے اس نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ انشورنس کمپنی کے ذریعے دلوا رہی ہے اب انشورنس کمپنی کے ساتھ والد صاحب کی کمپنی کا جو ایگریمنٹ ہوا وہ تو حرام اور ناجائز ہی کہلائے گا لیکن اس صورت میں جو میں نے دوسرے نمبر پر بیان کی والد صاحب کے لیے پیسے لینا جائز ہوگا تو بہتر یہ کہ جو پوری صورتحال ہے نا وہ لکھ کے آپ دوبارہ فتوہ بھیجیں سوال بھیجیں کہ حقیقت میں ہو کیا رہا ہے